موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیر خریر سے ہوں گے اپنے گروں میں اللہ پاک سب کو صحتت اندرستی کے ساتھ خیر و آفیہ سے رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایک سنیکس کی رسپی جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں کرسپی چکن بریڈ رول بہت ہی مزید کے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ مختلف کیانس پہ ان کو بنا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں برڈے پارٹیز ہو گئی بچوں کے لنچ بوکس میں بھی اور شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ سنیکس کے طور پہ ان کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں انگریڈیئنٹس بتا دیتی ہوں میں آپ کو جو جو اس میں استعمال ہونا ہے سبس دھنیا ہے ہری مرچے ہیں یہ سبس پیاز ہے یہ شملہ مرچ ہے لیسن ادرہ کا پیسٹ ہے بوائل چکن ہے کون فلور ہے اور چکن بریڈ رول ہے اسی لیے اس کے اندر بریڈ کے دو پیسیز ہیں جو میں پانی میں ڈپ کر کے تو اس کو پھر نکال کے ڈالوں گی انڈا ہے اور ساتھ میں بریڈ کرنے کے لیے اور ابلے ہوئے آلو ہیں اور اپنے ڈرائی انگریڈیئنٹس ہیں نمک مرچ بغیرہ تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں بوائل چکن ڈالا سبس دھنیا ہری مرچے آپ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کھا لیتے ہیں تو آپ ڈال لیں یہ سبس پیاز ہے شملہ مرچ ہے آلو ہے ہاف ٹی سپون لسن ادھر کا پیسٹ ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ استعمال کرتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں کھٹی ہوئی لال مرچ ہے اور بلکل لائٹ سی بلکل کالی مرچ ہلکی سی ڈالو ہیں یہ بریڈ کے سلائس ہیں ان کو ہم نے پانی میں ہلکا سا سوک کرنا ہے اور اس کے بعد پانی اس کا نکال کے آپ گھر میں کوئی بھی اگر بریڈ بچی ہوئی اس کے سلائس جو اینڈ والے اور فرسٹ والے پیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ویسٹ کرنے کی بجائے کیونکہ بچے وہ پسند نہیں کرتے کھاتے نہیں ہیں آتھا آپ کے دھولے ہوئے ہونے چاہیے ساپ سترے بلکل ساتھ اس کے اندر جائے گا لیمن جوس آپ اس کو ہم کریں گے اچھے سے میکس اس کو آپ نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کے اندر میں ڈالوں گی کون فلور ون ٹیبل سپون اوریگانو اوریگانو ہیں یہ ڈال لیں گے تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم ان کو کوئی بھی شیف دے لیں گے ہم اپنی جو آپ کو اچھی لگتی ہو ان کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا تھا یہ دیکھیں اور ہم میں ہاتھ پہ آئل لگاؤں گی یہ دیکھیں ہاتھوں کو آئل لگا کے تو آپ نے اس کو جو بھی آپ کو شیف پسند ہو آپ نے اس کی وہ بنا لے نہیں ہے بہت بڑے بڑے نہ بنائیں وہ پیارے نہیں لگتے چھوٹے چھوٹے گھرہ خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کو یہ میں نے انڈہ بھینٹ کے رکھا ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بڑے کرم میں پوٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے شیلو فرائی کیجئے گا یہ میں نے آپ کو ایک بنا کے دکھا دیا اب میں سارے باقی کے بنا لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیا اب ہم ان کو فرائی کرنے لگی ہیں میں نے ان کو بریڈ کرمز لگایا تھا اور ساتھ انڈے میں ڈپ کر کے بس اتنے ہی ڈالیں زیادہ نہ اوور لوڈڈ کریں پھر وہ چیز صحیح سے فرائی نہیں ہوتی یہ دیکھیں بہت اچھے فرائی ہو گئے ہیں یہ اور کلر بھی ان کے اوپر بہت ہی خوبصورہ سا آگیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ نے ان کو اور زیادہ کلر نہیں دینا یہ دیکھیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے سب دریئے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور سب کے رفت میں برکت دے آج بہت ہی مزیدار رسپی آپ سے سا شیئر کرنے لگی ہوں میں چیز بول کی تو جس کے لیے میں نے آلووں کو بوائل کر لیا ہے یہ تقریباً تین سے چار ترمیانے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے بہت اچھے سے بوائل کر لیا ان کو میں ہاتھ سے ہی میش کر رہی ہوں تو یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر برطن میں باول میں اس کے اندر ویڈیٹیبلز میں ڈالتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے آپ کو جو اچھی لگتی ہے آپ وہ یوز کر لیں میں اس کے اندر شملا میرچ گاجر اور ڈال رہی ہوں سبس پیاز آلووں کو میں نے کر لیا ہے میش اب اس کے اندر کچھ سبزیاں جائیں گے جس میں شملا میرچ ہے تھوڑی سی شملا میرچ ڈالیں گے اس کو میں نے چاوپر میں ڈال کے چاوپ کیا ہوئے تھوڑی سی گاجریں ہیں تھوڑی سی ہری میرچے ہیں اور یہ سبس پیاز ہے سبس دھنیا تھوڑا ایٹ کریں گے تھوڑی سی بندگو بھی ڈالیں گے بندگو بھی کو بھی میں نے چاوپ کر لیا تھا اور چند اب اس کے اندر سپائسیز جائیں گے جس میں نمک ہے کھوٹی بھی لال مرچ ہے سکھا دھنیا ہے تھوڑا سا چکن پاوڈر ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور زیرا ہے اور کالی مرچ ہے یہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ میرے ٹیسٹ کے مطابق ہے ہاپ ہاپ ٹیسپون ہے اور کوارٹر ٹیسپون ہے چکن پاوڈر تو آپ اپنے جب بنائیں گے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیجئے گا تھوڑا سا اس کے اندر ہم شرٹ کیا وہ چکن ڈالیں گے یہ سمپل میں نے چکن کو بوائل کیا تھا نمک ڈال کے اور شرٹ کر لیا تھا اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اب ہم نے ان کے بولز بنا لینا ہے اور بولز کیسے بنانے ہے اس طرح سے ہم نے مٹیریل لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے چیز ٹال لینا ہے یہ میں اس کے اندر پیزا چیز یوز کر رہی ہوں مطلب چیز اور موزریلہ دونوں مکس ہے آپ خالی موزریلہ چیز کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں یہ اس طرح ہم سارے جو ہیں بول بنا لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے چیز بول سارے بنا کے رکھ لی ہیں تو اب ان کو ہم فرائی کرنے لگے ہیں جس کے لیے میں تھوڑی سی سلاری بناوں گی مہدے اور کون فلور کی تو ون ٹیبل سپون ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر میدہ ڈالا ہے اور اب اس کے اندر ہم کون فلور ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر کون فلور ڈال دی ہے تو اب اس کو ہم نے پانی ڈال کے تو پتلا سا اس کا بیٹر ہم نے بنا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیجے گا تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہ جائے اندر یہ دیکھیں نہ بہت پتلا ہے اور نہ ہی بہت گھاڑ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چکن کے چیز بال ہمارے ہم نے بنا لیے تھے سارے تو اب اس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اور دن اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ میں نے میدے اور کون فلور کی سلاری بنالی تھی جس میں میں نے 2 ٹیبل سپون میدہ ڈالا تھا اور 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس کے اندر کون فلور ڈالا تھا تو پانی ڈال کے مکس کر کے اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے نہ بہت پتلا ہو نہ بہت ہی موٹا ہو یہ تو ہم اس کی ڈبل کوٹنگ کریں گے آپ نے ان کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے سنگل کوٹنگ کے ساتھ یہ جو ہے نہیں ٹھہریں گے اس طرح چیز پھر بار ہی نکل آتی ہے ہاں جی بولز ہمارے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں تو میں نے ان کی ڈبل کوٹنگ کی ہے پہلے آپ نے سلاری میں اس کو ڈپ کرنا ہے پھر اس کو کون فلور لگانا ہے اس کے بعد پھر سلاری میں ڈپ کرنا ہے اور پھر کون فلور لگا کے آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے تو زیادہ مٹ ڈالیے گا ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں رحمانی راہیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریصی ہوں گے اللہ باق سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کے رزق میں برکت دیں آمین سلما آمین بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں رمضان کے حوالے سے تو رمضان میں ہم بریڈ رول بریڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں سموزے بغیرہ بناتے ہی رہتے ہیں تو آج میں ایک بہت ہی یونیک آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بریڈ رول کی بڑے یمی اور خریمی بنکے تیار ہوتے ہیں میں نے تقریبا 3 ٹی بل سون جو ہے وہ اسے اندر آئل ڈالا ہے اور ایک چمس جو ہے وہ میں نے لکھن کا پیت آلا ہے ہلکا سا اس کو یہاں پہ ہم سائی کریں گے لکھن کو میں نے اپنے چینل پہ پہلے بھی بہت سی ریسپیز دیں ہیں بریڈ رول کے حوالے سے تو آج یہ بہت ہی یمی اور مزے کے بریڈ رول ہونے والے ہیں تو ریسپیز کا کوئی بھی پارٹ نصبت کیجئے گا اب اس کے اندر میں نے تقریباً ایک پیاز جو ہے درمیانے سائز کی چوپ در کے ڈال دیا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا پیاز کو ہلکا سا ہم نے فرائی کر لیا اس کے اندر جائیں گی ویجیٹیبلز جس میں میں ڈال رہی ہوں گاجر ہے ویجیٹیبلز آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں بند گو بھی ہے شملا مرچے اچھے سے ان کو ہم نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اس نے چکن ڈال دوں گی شرڈ کیا ہوا یہ سیمپل میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو شرڈ کر لیا تھا مکس کریں گے سبجیں کو اچھی طرح سے نمک ڈالنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کے اندر ساری جو ہے مسالے آئیڈ کرتے ہیں نمک ڈالنے ہوں میں 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ بھی 1 ٹی سپون یہاں اپنے تیس خیم تابق ایڈ کر لیں زیرا ڈالنے ہوں کسا ہوا کالی مرچ 1 ٹی سپون ٹکن پاوزر تھوڑا سا اس سے تیس بہت اچھا آتا ہے یہاں اپنے ایڈ کر دینا ہے سرکر ڈالیں گے تقریبا 2 سے 3 ٹی بل سپون بھر کے چیلی سوس ڈالنے ہوں 2 ٹی بل سپون اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے سویا سو یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا اور آنچ آپ نے نیچے سے بلکل زیادہ رکھنی ہے کم نہیں رکھنی کیونکہ ہم نے سپنیاں یہاں پہ بہت زیادہ کوک نہیں کرنی کیونکہ ہم نے کرنچی رکھنا ہے کلر فول سبزیاں ہماری لگ رہی ہیں اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی یمی ہے ہم نے اور کام کرنا یہاں میں نے تقریبا 3 سے 4 ٹی بل سپون پانی لیا اور اس کے اندر میں نے ایک کنور کا کیوب ڈال دیا اور ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون کون فلور اس کی ہم سلری بنا کر مٹیریل کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا میٹریل بنے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بااد اس کو ہم ایڈ کر دیں گے مٹیریل کے اندر اور چمچ ہم نے جلدی سے چلا لینا ہے اچھی طرح سے نکس کر لینا سلری ڈال کے میں نے اس کو بہت اچھے سے پکا لیا تھا اور آپ نے اچھی طرح اس کو پکا نا ہے تاکہ جو ہے وہ کون فلور کا جو کچھا پان آتا ہے اس کے لینا مہینے لینا مہینے جب بھی آپ نے فرائی کرنے ہو نکال لیں اور انہیں بریڈ کرمز لگائیں اور انڈا لگائیں اور فرائی کر لیں یہ دیکھیں میں نے سارے جو ہیں بنا کے رکھ لیے موسیقی 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 اللہ علیہ الرحمنی دعیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب پریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب اپنے ایمان میں رکھے اور سب کے رزق میں برکت دے آمین بہت مزیدار آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بریڈ رول کی چیزی بریڈ رول ہم بنائیں جس کے لیے میں نے چار سے پانچ بڑے سائز کے آلو ہیں وہ بوائل کر لی ہیں سیمپل آپ نے نمک ڈال کے آلو کو بوائل کر لینا ہے اور یہ چوپر میں میں ڈال کے تھوڑی سی سبزیاں ہیں جس میں شملہ میرچ ہے ایک پیاز ہے ہری میرچ ہے اور بندگو بی ہے تو اس کو میں نے باریک باریک جو ہے وہ چوپ کر لیا تو یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق جو آپ کو سبزیاں ویجیٹی پساند دو وہ آپ ایڈ کریں ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا میں پودینہ ڈالوں گی ہاتھ کے ساتھ ہی اس اور کچھ مسالے جس میں نمک پھٹی بھی لال میرچ تھوڑا سا بلکل چکن پاؤڈر کالی میرچ 1 ٹی سپون سکھا دنیا 1 ٹی سپون ہی زیرا پاؤڈر یہ مسالے ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی چھوڑی ہم چٹ پٹی جو ہے بلیڈ رول بنائیں اپنے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اگر یہ کام میں ہاتھ کی مدد سے کروں گی اچھ اس کو مکس کر لینا آپ نے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی چیز یہ میرے پاس موزریلا اور چیز دونوں مکس ہماری ہوگی ہے ریڈی تو اب ہم بریڈ کے رول بنا لیتے ہیں میں نے یہ بریڈ لیا اور اس کے کنارے جو کٹ کر دی اور اس کو میں ہلکا سا پانی لگا پہلے پہلے میں نے بیلن کی مددل سے پھر پانی لگا دی ہے اس سے کیا بریڈ تھوڑی سی سوفٹ ہو جاتی ہے اور پھر رول ہونے میں آسانی رہتی ہے رول کرنے میں فیلنگ رکھیں کہ ہم سینٹر میں جو ہم نے سبزیوں کی بنائی ہے ویجی ٹیپلز کی آلو کی اور ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی چیز یہ موزریلا اور چیڈر چیز دونوں مکس ہیں تھوڑی سی میں نے سلری بنائی ہے سی مائدہ لے اس کو میں نے پانی کے اندر مکس کر لیا اور برش کی مطلب سے ہم اس کے طرح چار طرف لگا دیں گے اچھی طرح سے اس سے کیا ہوگا بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی مٹیریل باہر نہیں نکلے گا اور آئل اندر نہیں جائے گا اس کو ہم نے کر دی لے ہے بھل کے ہاتھوں سے رول ہم جی رولوں کی فیلنگ ہم نے کر لی لی تو میں نے انڈا پینٹ لیا ایک اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دود ڈال ہے اور سب سے پہلے ہم انڈے کے اندر اس کو dip کریں گے اور اس کے بعد ہم bread crumb کے ساتھ کو coat کریں گے کڑائی کو بنے رکھ دیا غرم ہونے کے لیے اویل گرم ہو رہا ہمارا اور اس کے اندر ڈال دیں گے رول کو آنچ آپ میں تھوڑی سی ہلی ہی رکھ لی ہے تا کہ ایک دم سے کلر نہ آجائے اور جب گ پا ہم رکھ گ ک آج موسیقی 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 یہ بندگو بھی ہے شملہ مرچ ہے اور گاجہ رہا ہے تو ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے باریک باریک چوب کر لیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہر بائٹ میں جو ہیں وہ سبزیاں بھی ہماری آئیں گے تھوڑی باریک چوب کیجئے گا اس سے زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے بہت کمیس کے اندر سپائسیز جائیں گے جب میں نے آلووں کو بوائل کیا تھا تب بھی میں نے نمک ڈالا تھا اب بھی ہم نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیئے میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف ٹیسپون نمک ہے ہاف ٹیسپون ہی کالی مرچ ہے ہاف ٹیسپون کوٹیوی لال مرچ ہے اور ہاف ٹیسپون یہ زیرہ ہے جو میں نے ہاتھ کے ساتھ کرش کیا ہے یہ آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا سبز دھنیا آئٹ کریں گے اور ان کو اچھے سے کریں گے ہم میکس مٹیریل ہمارا ہو گیا اب ان کی ہم ٹکیاں بنا لیں گے آپ کوئی بھی شیپ دے لیں میں ان کو جیسے شامی کباب کی شیپ دیتے ہیں ٹکیوں کی گول وہ دوں گی اور ان کو ہم فرائی کریں گے بریڈ کرمز لگا کے انڈا لگا کے اور میدے کی کوٹنگ کر کے اسے کیا ہوگا ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ بہت ہی مزے دار اندر سے سوفٹ اور باہر سے جو ہے وہ کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں ان کو ہم اب ٹکیاں کی شیپ دے لیتے ہیں سائز آپ اپنے مرضی کے مطابق جتنا رکھنا چاہیں چھوٹی بنا لیں بڑی بنا لیں تھوڑی سی مناسب سائز کی مزے کی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں بھی اس طرح ہم ساری بنا لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں ٹکیاں میں نے بنا لی ہیں ساری اب کیا کریں گے ہم نے یہ میدہ لیا ہے میدے کے اندر اس طرح ہم اس کو کوٹ کریں گے یہوں میدہ لگائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے میدے کی کوٹنگ ہو جاتی ہے تو ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہیں اب انڈے میں ٹپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے بریڈ کرمز یہ گھر کے بریٹ کرمز بنائے ہوئے میں نے سیمپل آپ نے ڈبل روٹی کو لے کے تو اس کو بلینڈر میں ڈال کے چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر لینا ہے اچھی طرح اسے اس کو لگائیں گے اور لگا کے اب اس کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے آپ ان کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ساری ٹکیوں کو جو ہے وہ لگا کے تو فرائی کر لیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ساری ٹکیاں جو ہے وہ میں نے فرائی کر لی ہیں اور دیکھیں اچھا گولڈن کلر آنے تک ان کو ہم مزید اور فرائی کر لیں گے اور پھر ہم ان کو مزیدار چٹنی اور رائتے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں گے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل پر جو نئے ہیں ان سے گزاریش ہے کے چینل پر سبکرائی کریں لائک کریں اور آگے بھی اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت ہے سب پیر فریر سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کے رشتہ میں اضافہ کریں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزید کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں چٹھارے دار آلو کی ٹکی آج کل اس طرح کا موسم چل رہا ہے کہ کوئی سبزی بغیرہ بنانے کو دل نہیں کرتا سمجھی نہیں آتی کیا بنائیں کیا پکائیں تو میں نے سوچا چلیں ایسی ریسپی شیئر کی جائے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور مزید کی بھی ہو تو آلو آج کل بہت زیادہ سیزن میں ہوئے پڑے ہیں میں نے کہا آلو والی ٹکی بناتے ہیں تو ریسپی تھوڑی سی یونیک ہے تھوڑی انگریڈینٹس زیادہ ہیں لیکن بنتی بہت مزید کی ہے تو سب سے پہلے میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب ان کو میں اچھے سے میش کر دوں گی ساتھ آپ کے دھولے ہوئے ہو میرے اچھے سے دھولے ہوئے ہیں آلو کو ہمیشہ بوائل کرنے کے بعد فوری جو ہے وہ آپ اس طرح میش کر لیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو سٹیم ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے پھر آلو جو ہے وہ جب آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو بڑے اچھی ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے آلو کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے اس کے اندر اب جو جو چیزیں جائیں گی بریڈ کرمز ہیں تقریباً یہ دو بریڈ کے سلائس ہیں جن کے میں نے کرمز کی ہیں یہ اتنے جہ لے جائیں گے اس کے لئے پیاز ہے بلکل باریک چوب ٹو ٹیبل سپون ڈالی ہے میں نے ہری میرچے ہیں یہ تھوڑی سی لیسے ندر کا پیسٹ ہے یہ سبز بیاز ہے سبز ہنی ہے پودینے پودینے کے پتے تھوڑے سے توڑ کے آپ ہاتھ سے اس طرح ڈال دیں اور اب ہم ڈرائے مسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے میں نمک ڈالوں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں سرخ میرچے تھوڑی سی سوکھا دھنیا پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا تھوڑی سی کالی میرچے تھوڑا گرم مسالہ کٹیو ڈال میرچے تھوڑا سا ہم اس میں دندوری مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا چار مسالہ ہاف چھوڑ دیں گے اس کو اچھے سے کریں گے میکس تھوڑی سپائسی بنتی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مٹیریل کو اچھے سے مکس کر کے میں نے یہ دیکھے ٹکیوں کی شیپ بنا لیا ہے آپ جس مرضی شیپ میں بنا لے اب ہم کیا کریں گے ان کو مسالہ لگا کے ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ چٹکھارے تار یہ ٹکی ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک چمچ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ تندوری مسالے کا دیا ہے 1 ٹی سپون اس میں میں سکھا ہ دھنیا ڈالوں گی کٹا ہوا تھوڑی سی سرخ مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑا زیرا تھوڑی کالی مرچ تھوڑا گرم مسالہ تھوڑی سکتی اس لیے میں نے آلوہ میں مرچیں تھوڑی کام ڈالی تھی کہ ہم نے ان کو بعد میں بھی مسالہ لگا کے فرائی کرنا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے کسوری میتھی اور ساتھ چاٹ مسالہ تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا یہ کسوری میتھی ہے ان سب مسالوں کچھے سے ہم کریں گے مکس یہ اوپشنال ہے اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ ان کو ایسے ہی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ہم ٹکیوں کو ایسے پکڑیں گے ان کو ایسے مسالے کے ساتھ کوٹ کریں گے اور فرائی کریں گے یہ دیکھیں کچھ کو میں نے مسالہ لگایا ہے اور کچھ کو میں نے ویسے ہی رکھ دیا آپ ان کو ویسے بھی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائیس نہیں چاہیے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہیں آپ بھی بنا گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آپ کو میری یہ ریسٹی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا لاحفظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی